اسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفاظ سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا انتہائی بلی خطبہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہو قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّغُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بڑھو یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت بالکل اُرڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا نبی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں گئے صرف پچاس سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد زبا کر دی گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی نہیں کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے یہ سوگ حسین نہیں ہے سوگ تین دن ہوتا ہے یہ غم حسین ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے موسیقی نینوہ نامی ایک مقام تھا جنگ سفین پر جاتے ہوئے مولا علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آگئی اسی مقام کے بارے میں نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوئے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا تو نبی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل اللہ علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فراد کے کنارے پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا یہ غمِ حسین ہے جو نبی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے اور وفات کے بعد مسند آمد میں ہی حدیث موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپیر کو میں نے نبی اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا پرانگدہ حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ کی حالت کس نے کر دی آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی اللہ علیہ السلام کو خواب میں وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی پتا چلا کہ اسی دن یعنی دس محرم کو آشورہ کے دن ایک سٹھ ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر اب یہ حدیث مسند آمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا موسیقی تو غمِ حسین تو جاری ہے سعی بخاری میں حدیث ہے یہ تن مزی میں بھی موجود ہے کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کا سر امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے مولوین نے نا اردو ترجمہ میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا اسلام تھی سکسٹی میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام اردو ترجمہ میں رضی اللہ عنہ کتنی دون عمری کرتا ہے مولوین تو عبیداللہ ابن زیاد ان کے حسین میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چونتا کوئی کلام کیا تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑی کے بالوں کو اچھا اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ حدیث کی شرح ہوئی رہی ہے اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ان کا سرکارٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے وہ انٹینڈڈ چھوڑ دی ہے یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں یہ مچھر چانتے پھرتے ہیں ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالی نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو اچھا اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے ابنِ باس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رشتے دار تھے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو تم تو اتنے مہمان نواز ہو تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البعیت کے ساتھ مودت رکھی جائے یہ عبداللہ ابنِ باس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتے داری کا خیال رکھو تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتے داری کا خیال رکھو کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا اور اس کو سپورٹی بہاری میں سیدون ابو بکر کا قول ہے اور نقل کون کر رہے ہیں عبداللہ ابنِ عمر جن کے بارے میں بہاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفار ہے انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے ان کا یہ اہلِ عراق سے اور ظاہرہ عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا شیعانِ علی نے مار دیا اور بھئی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی انہی کے انڈر تھی اے عراقیوں تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں موسیقی اور پھر المستدرق للحاکم میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسبد اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اسی حالت میں مرے نیک و کاری میں لیکن ہم اہل البعیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں کیا آخرت میں پوچھا جائے گا جی پوچھا جائے گا جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ آل البعیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائلِ سابا آمامین حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور شیعہ کے ہاں نحجر بلاغہ میں کہ حضرتِ علی کی محبت میں غلوب کر کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور دو گمراہ ہو جائیں گے ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے ایک ان کی دشمنی میں تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور آل البعیت کی محبت پر کرتے تھے اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناصبی ماننے سے انکار کرنا تھا تو یہ آپ نے دو نمریاں کی ہیں اس کا رزل پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا جب گمراہی بڑے لیول کی اڑتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجدہہ سارے سامپوں کو کھا گیا حیرسیہ تھی ایک اجدہہ سارے سامپوں کو کھا گیا تو یہ جتنے سامپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا ہاں الحمدللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کی فیرون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے موسیقی اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں اہل البعیت کو نیچا کرتے ہیں یہ لوگ کس موں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں بلکہ ہم اہل البعیت سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل البعیت ان کے جانسار خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے ان کے ساتھ محشور فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لئے یہ امت تیار ہو سکے صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین